علی 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 والے کو بلا کر کے ایسے ایسے دل لٹاتے ہیں نا یہ پندرہ لاکھ کا جلسہ عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ یاد رکھے شاعر کو بولانے سے پہلے دیکھ لیں سنی ہے کی نہیں عالمانہ وضاقتہ ہمیں ہے کی نہیں داری چھوٹی تو نہیں یہ پینچر تو نہیں پانتا اور گانے کے تلتپن ہی پڑتا اور جلسے کو اہل تشیو کی طرف نہیں لے جاتا مسلکِ آلہ حضرت والا جیسے آسد بھائی دلکش بھائی مناظر حضرت بدایونی مسلک کی طرف لے جاتا ایسے شاعر کو بولایا میں نے دیکھا ہے کچھ جلسے ہیں بہت لاکھ روپیہ کھرچا کرتے ہیں نتیجہ زیرو نکلتا آج فاسک شاعر کو بولایا کھلنا چاہیے اور اس طریقے سے اسٹیج کا وقار مجروح ہو جائے گا جبکہ جلسہ سی پی یو ہے سینٹر پروسوسنگ آف یونٹ یہاں پروگرام اپلوڈ کیا جاتا ہے یہ جلسہ سی پی یو کا کام کرتا ہے یہاں پروگرام دماغ میں ڈالا جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بولائیے گا تو اسے کو بولائیے گا علی علی والے کو بلے نہیں بلاؤں گا میں دوں گا نظر آنا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار وہ جو جاہل پیسہ دے رہا ہے اسے دیم کا درد نہیں اور جس کو درد ہے ان کی چلتی نہیں سب سے بڑے علامہ اور سب سے بڑے بہادر علی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا کسی ہے حضرت 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 سب سے بڑے بہادر کون اور سب سے بڑے علامہ کون تو حضرت علی جواب دیتے ہیں سب سے بڑے بہادر بھی ابو پکر ہیں اور سب سے بڑے علامہ بھی ابو پکر سے دیکھے جاتے ہیں میرے بھائی میں اب شیعہوں سے کہوں گا بے کوف ہو علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو اوریجنل اوریجنل اہلِ ویس سے محبت کرنے والے تو ہم ہیں ہم تو کہاں سے بیچ میں گسرابے باون وجہوں سے شیعہ پر کفر کا فتوہ لگایا فتوہ رضویہ میعال حضرت رضی اللہ سب سے بڑے بہادر ابو پکر کیسے خیبر کے دروازے کو تو آپ نے اکھڑا تب حضرت علی جواب دیتے ہیں سنو تم نے دروازہ ہی دیکھا ہے جنگ پدر میں پہلی جنگ ہے اسلام کی پہلی جنگ ہم لوگ تین سو تیرو ساڑھے نو سا کفاروں مشرقین ہیں اور ہم میں سے ہر صحابی کے ٹارگیٹ پر کوئی نہ کوئی کافیر ہے میں ابو جہل کو ماروں گا میں اوتوا کو ماروں گا میں شیبہ کو ماروں گا مگر مکہ کے تمام کفار صحابہ کو نہیں مصطفیٰ کو ٹارگیٹ کیے ہوئے کے ہر کافیر نبی کو مارنا چاہتا تھا کفار مکہ کا ٹارگیٹ مصطفیٰ ہے مشرقین مکہ کا وان ٹیڑ مصطفیٰ ہے تمام نو سو سارے نو سا کافر مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تین سو تیرہ صحابی ان کے مجدے مقابل کوئی نہ کوئی کافر ہے حضرت علی ارشاہ فرماتے ہیں جب باری آئی نبی کی بڈی گارڈن کون کرے گا نبی کی محافظت کون کرے گا نبی کی خنونت کون کرے گا ایسے مومنٹ پر کہ تمام کافر نبی کو مارنا چاہتے ہیں نبی کی حفاظت کرنا تمام کافروں کی موت کے نشانے پر ہونا تلوار کے نشانے پر ہونا ہم نے کوئی تیار نہیں ہوا ابو کافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق تیار ہوئے پتہ چلا سب سے بڑے بہادر کون حضرت ابو بکر صدیق تیار ہوئے بھائی صاحب کوئی نہیں گیا وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق یہ تو بات ہوگئی سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق لیکن سب سے بڑے علامہ کیسے سب سے بڑے علامہ کیسے اس کا جواب حضرت علی دیتے ہیں میں ایک لوجیک علی دیل دے دوں آپ کو سوہیل میاد آمازلو علینا جببہ میں جببہ کے نوچے کیا کون بتائے گا جو قریب رہتا حضرت زہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے ہیں یا درسگاہ لگتی مسند نشیب ہوتے کون بتائے گا جو حضرت کا خادی سفر میں حضرت کیا کرتے کس طرح بڑھتے کون بتائے گا جو سفر میں حضرت کے ساتھ ہیں حضر میں حضرت کیا کرتے کون بتائے گا جو حضر میں ساتھ ہیں جو جس کے ساتھ جتنا زیادہ رہے گا نشیب و فراز لیفٹ رائٹ پیک فرنٹ کے بارے میں اتنا ہی زیادہ جانے گا علم نام علم نام ایم بی ایس کا نہیں ہے ایم ڈی کا نہیں ہے کانوینڈ پہ پڑھنے والے کا نام عالم نہیں ہے علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا اور دلیل ہے ہمارے پاس حضرت شیخ سعیدی کہتے ہیں بجود یادے دوست ہرچے کنی عمر زائے است بجود سرعشق ہرچے بخانی بقالت است سعادی بشو لوحے دل از نقش غیرے علمی کے رائے حق ننمائی جہالت است علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا اب مصطفیٰ کو سب سے زیادہ جانا کس نے تو یہ دیکھیں گے مصطفیٰ کی قریب سب سے زیادہ کون رہا ہے تاریخ بتاتی ہے سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں نہ عمر قریب رہے ہیں نہ عثمان قریب رہے ہیں نہ علی قریب رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار کموں میں شہابہ میں سب سے زیادہ نبی کے قریب کوئی رہے ہیں تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے سب سے بڑے بہادر بھی ہو سب سے بڑے علامہ بھی ہو اس لئے علی 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 والی کو بلا کر کہ اسے اسے دل لٹاتے ہیں نا یہ پندرہ لاکھ کا جلسہ یاد رکھے شاعر کو بولانے سے پہلے دیکھ لیں سنی ہے کی نہیں عالمانہ وزا قطع ہمیں ہے کی نہیں داری چھوٹی تو نہیں پینچر تو نہیں پندہ اور گانے کے تلسپ نہیں پڑتا اور جلسے کو اہل تشیع کی طرف نہیں لے جاتا مسلکِ آلہ حضرت والا جیسے آسد بھائی دلکش بھائی مناظر حزین بدایوں نہیں مسلک کی طرف لے جاتا ایسے شاعر کو بولا میں نے دیکھا ہے کچھ جلسے ہیں بہت لاکھوں روپیہ کھرچا کرتے ہیں نتیجہ زیرو نکلتا ہے آج فاسک شاعر کو بولایا اور اس طریقے سے اسٹیج کا وقار مجروح ہو جائے گا جبکہ جلسہ سی پی یو ہے سینٹر پروسوسنگ آف یونٹ یہاں پرگرام اپلوڈ کیا جاتا ہے وہیز احمد رضا خان وہیز مسلک اعلی حضرت وہیز وسیم رزوی وہیز زاکر نایت وہیز رائٹ وہیز رون وہیز ویٹ وہیز ویٹ یہ جلسہ سی پی یو کا کام کرتا ہے یہاں پرگرام دماغ میں ڈالا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بولائیے گا وہ جو جاہل پیسہ دے رہا ہے اسے دین کا درد نہیں اور جس کو درد ہے ان کی چلتی نہیں نوبت بھئی جا رسی جو حالاتیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں خلاقی دو عالم ہم نے ہم نے کولن چانس دیا الحمدللہ غلماء زندہ ہیں حضور محدی سے کبیر آج بھی زندہ ہیں ہمارے رہنماء و لیڈر ہیں عالم غلماء ملک ہیں حضور سحیل میاں نبی کی اولادوں میں سے ایک عظیم فرد ہے تمام غیر منقزم ہندوستان کا اتفاق ہے ذرہ برابر سیادت میں کوئی شک کرے گا تو وہ مشکل ہو جائے وہ بلگرام شریف ہے لہذا پیر ہونے کے لیے چار شرطیں ہیں سننی ہونا عالم ہونا فاسق مولین نہ ہونا خلافت متصل بالمصطفیہ ہونا سننی ہونا کیونکہ سننی رہے گا بھائی صاحب تب نہ آپ کو جنت میں لے جائے گا ہی اگر جہنم میں جائے گا تو جو انجن تھانا بھون کی طرف جاتا ہو وہ نظام الدین اولیاء کیسے پچا سکتی ہے وہ بریلے شریف کیسے ٹرین کے ڈب لے جائیں گے بھائی جب انجن ہی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو مریدوں کا جنت میں کیسے لے جائے شرط نمبر دو عالم ہونا اس آستین پر کبوتر نے بیٹ کر دیا ایک دیرم سے کم ہے پاک ہے کی نہ پاک پاک ہے کی نہ پاک دیرم سے زیادہ ہو تو کیا حکم ہے دیرم سے کم ہو تو کیا حکم یہ شریف اقایہ کا مسئلہ ہے نورولیزہ کا مسئلہ ہے ڈھیلہ لینے کا سننا طریقہ کیا ہے آگے سے پیچھے یا پیچھے سے آگے مردوں زن میں کیا فرق ہے تھنڈی اور گرمی میں کیا فرق ہے نورولیزہ کا مسئلہ ہے جب وہ آستین کو پاک نہیں کر سکتا تو دل کو کیسے پاک کرے گا اس لئے پیر کا عالم ہونا بھی ضروری ہے شرط نمبر تین فاسی کے مولین نہ ہو پندرانگوٹی نہیں پہنگتا ہو پانچ ادھر پانچ ادھر پانچ پاؤں میں کان میں بالی ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول بغیر ٹوپی کے آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ میں جنت میں لے جاؤں گا نماز ضروری نہیں روزہ ضروری نہیں تلابہ ضروری نہیں میں ہوں نہ تمہارے بخشوانے کے لئے اگر کوئی ایسا فرد مل رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ کس کی اولاد اور کہا لے جا رہا ہے فاسی کے مولین نہ ہونا شرط نمبر تین اور یہ فتاوہ رزویہ میں ہے مسئلہ کے حال حضرت بتا رہا ہوں شرط نمبر چار خلافت متصل بالمصطفیہ ہونا جیسے اللہ کے خلیفہ نبی ہے نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ہے ان کے خلیفہ حضرت امام حسین ہے ان کے خلیفہ زین العابدین ہے ان کے خلیفہ امام محمد بن علی باقر ہے ان کے خلیفہ امام جعفر صادق ہے ان کے خلیفہ امام حسین قازم ہے ان کے خلیفہ امام علی رضا ان کے خلیفہ معروف کرخی ان کے خلیفہ احمد سری سقاطی ان کے خلیفہ جنید بغتادی ان کے خلیفہ ابو بکر شبلی ان کے خلیفہ ابو الفضل عبدالواحد تمیمی ان کے خلیفہ ابو الفرح ترقوسی ان کے خلیفہ ابو الحسن علی قرشی حکاری ان کے خلیفہ ابو سعید مبارک مخزومی ان کے خلیفہ سید عبدالقادر جیلانی ان کے خلیفہ سید عبدالرسا ان کے خلیفہ سید ابو سالے نصر ان کے خلیفہ محجدین ابو نصر ان کے خلیفہ سید علی ان کے خلیفہ سید حسن ان کے خلیفہ سید موسیٰ ان کے خلیفہ سید احمد جیلانی ان کے خلیفہ شاید بہاودین ان کے خلیفہ سید ابراہیم ایر جی ان کے خلیفہ محمد بکاری بادشاہ ان کے خلیفہ قاضی زیعودین شاہ برکت اللہ ان کے خلیفہ آل محمد ان کے خلیفہ سید حوزہ ان کے خلیفہ آل احمد اچھمیا ان کے خلیفہ آل رسول احمدی ان کے خلیفہ ابو الحسن احمد نوری ان کے خلیفہ امام احمد رضا ان کے خلیفہ مفتی آزم مصطفی رضا ان کے خلیفہ تادو شریعہ اختر رضا اور اس وقت ہمارے سامنے تاج و شریعہ کی نلابت لیا ہوئے مزلق کی نمائندگی کرتے ہوئے نبی کا علم نبی کا خون اپنی چھاندی میں لیا ہوئے حضور سہیل نارے تکبیر نارے رسال لہذا بھی ہے گولڈن چارنس جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہم وہ مرید ہو جائیں گے کوئی نہیں کہے گا کہ میں پڑھا لکھا ہوں جس نے یہ بولا he has gone امام فخر الدین رازی کی بات ہے نا تین سو ساٹھ دلیلیں دی وہ مجدد ہے یاد رکھئے گا تین سو ساٹھ دلیلیں دی اللہ ایک ہے اور سب کو شیطان نے کاٹ دیا جب مجدد کی دلیل شیطان کاٹ رہا ہے کیا حال ہوگا تیرا کالیاں مجدد کی دلیل شیطان کاٹ رہا ہے تو یہ تاہر گدھوی جیسے لوگ بولتا ہے کہ پیر کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ رب العالمین یاد رکھے امام فخر الدین رازی کی دلیل کو شیطان نے کاٹا تو نجم الدین کبرا پیر و مرشد نے بچایا ہے اللہ کے فضل سے اور علیہ حضرت سے بڑھ کیا بھی کون مجدد ہے وہ کیوں گئے تھے مرید ہونے کے لیے بھائی صاحب اس لیے جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ مرید ہو جائیں گے پربردگار عالم ہمیں قرآن شریف حدیث شریف فقہ شریف پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السلام علیکم